تشدد مظاہروں جڑپو اور ہلاکتوں کے بیچ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں الیکشن کمیشنہ بنگلہ دیش نے موجدہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو فاتح قرار دے دیا ہے بھارت کی کافی قریب سمجھی جانے والی شیخ حسینہ کے عامل لیگ پارٹی نے تین سو سٹو والے عیوان میں دو سو ستاسی سٹے حاصل کر لی ہیں جبکہ اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلیسٹ پارٹی جس نے دوزار چودہ کے انتخابات میں بائیکارٹ کیا تھا نے محض چھ سٹے حاصل کیا ہے تاہم اپوزیشن نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دانلی کا الزام لگاتے ہوئے نئی انتخابات کرائے جانے کی مانگ کی ہے تو اس کی مانگ کی مانگ کیا ہے اپوزیشن نے سب سے پہلے حسینہ واجد کو مبارک بات دی شیخ حسینہ کی حریف بنگلہ دیش نیشنلیسٹ پارٹی کی سربراہ اور اپوزیشن لیڈر خالدہ زیا کو پچھلے سال بدنوانی کے مقدموں میں سترہ سال کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور انتخابات میں حصہ لینے پر بھی پابندی لگائی دی گئی تھی اور آج یہ حضب اقتلاف جس میں نیشنلیسٹ پارٹی بھی شامل ہے کہ سربراہی ایک وقت شیخ حسینہ کے حلیف اور سابق وزیر کمال حسین کر رہے ہیں ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان مزیقہ خیز نتائج کو فوری طور قالعدم قرار دے اور ایک جانبدار حکومت کے مادہت نئے انتخابات کرائے جائے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی انتخابات دانلی کا شکار ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کی مطابق پولنگ کے دوران ہوئے پور تشدد واقعات میں کم از کم بیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے بنگلہ دیش کے انتخابات میں کل دس کروڑ چالیس لاکھ افراد ووڈ ڈالے کے اہل ہیں اپوزیشن اور مبسرین نے پولنگ سے قبلی پیشنگوئی کی تھی کہ یہ انتخابات صاف و شفاق نہیں ہوں گے انسانی حقوق کے عالمی دارے ہیومن رائٹس واج کا کہنا ہے کہ ووٹنگ سے قبل حکومت نے دمکانے کی مہم کا سارا لیا ہے انتخابات سے قبلی نیشنلسٹ پارٹی کے سات ہزار سے زائد کارکنان اور جماعت اسلامی کے ساڑھے تین ہزار کارکنان کو گرفتار کیا گیا جماعت اسلامی پر انتخابات میں حصہ لین پر پابندی ہے اور اب ان کے بیس امیدوارویں نے نیشنلسٹ پارٹی کی حدثے سے انتخابات لڑے انتخابات کے دوران حکومت کئی نیوز چلنز کو بند کر دیا اور سات صافیہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جبکہ انتخابات کے دوران پولنگ سٹیش ٹو پر صرف سرکاری پارٹی کے نمائندے تھے دوسری طرف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جہاں دان دی ہوئے ہیں وہاں تحقیقات کی جائیں گی جبکہ شیخ حسینہ واجد نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ایک جانب تو الزمات لگا رہے ہیں اور دوسری جانب وہ ہماری پارٹی کے ارکان اور رینماوں پر حملے کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کا علمیہ ہے اس طرح سے بنگلہ دیش کے پہلے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد اب لگاتار تیسری مرتبہ وزیراعظم کی کرسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اقوام متحدہ نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو آزادانہ انتخابات کے انقاد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور اب یو این ان نتائج کے بعد کیا رد امن دیتا ہے بیوری رپورٹ خبر اردو